بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام صبح اور میں آپ کا مزبان سکلین نکوی حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ تشیف فرما ہے میرے پروگرام کی کوہوست محترمہ سیدہ بنین زہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام سکلین بھائی السلام علیکم ناظرین وقرام آپ کے سامنے ہمارا پیغام صبح شریعت آپ کے سامنے ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے باب الحوائج اس کے بارے میں کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی اور آج ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی مبارک بات آپ تمام کو پیش کرنا چاہوں گی اور امام زمانہ کے حضور حدیہ پیش کرنا چاہوں گی آج جیسے پاکستان میں ہے تو نور رجب شہزادہ علی اسخر کی پیدائش ہے اور بہت سے ممالک میں آج دس رجب ہے ہمارے نوے امام امام محمد تکی علیہ السلام کی پیدائش ہے یقیناً اور چاہے نور رجب ہو یا دس رجب ہو تو یہ ورادت با سعادت ہے یقیناً ان ہستیوں کی جن کو ہم معصوم کہتے ہیں یقیناً شہزادہ علی اسخر بھی مقام اسمت پر فائز ہیں وہی معصوم ہیں چھے ماہ کی کم سے نہیں تو یہ مقام اسمت ہے ان کا تو دونوں معصوموں کی اس کائنات میں جلوہ گری ہے آمد ہے یوم مولود ہے ان دونوں شہزادوں کا دونوں معصوموں کا تو اس موقع پر اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامین کی بارگاہ میں حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان معصوم ہستیوں کے صدقے میں اور ان عائمائے معصومین کے صدقے میں آپ تمام کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے یقیناً آپ جب بھی پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کی دلوں میں یہ حاجات ہوتی ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو اپنی دعاوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے اپنے دعاوں اپنے ہاتھوں کو دعا کی بلند کرتے ہوئے دعا مانگے کہ اللہ تعالی جو جو بیمار ہیں ان سب کو صحتیابی نصیب فرمائے پروگرام دینوں کے صدقے میں اور اس حرمت والے مہینے کے صدقے میں اور ان عائم کے صدقے میں پروگرام دیکھتے ہیں جو بھی اولاد ہیں انہیں شہداد علی اسخر کے توسط سے ان کے واسطہ فید سے انہیں اولاد نرینہ اور اولاد سہلے عطا فرمائے پروگرام دیکھتے ہیں انہیں معصوموں کا پروگرام جو جو پریشانیاں ہیں ان سب کو پریشانیوں کو دور فرمائے بہت شکریہ بنین مہین انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے باب الحوائج کے اول جیسے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا باب الحوائج کا انشاءاللہ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کوشش کریں گے کہ ان معصومین کا تذکرہ ہماری ذہنوں پر ہماری زبانوں پر چلتا رہے چونکہ زندگی ہے ہی اسی کنام کے بلایت محمد وعال محمد ہو چونکہ یہ پر مانے معصوم ہے کہ ہمارا چاہنے والا اور ماننے والا وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے آیام غم میں غمی پیدا ہوتا ہے اچھا وہ خوشی کے دن ہیں جی جی ایک ہم اگر پروردگار سے مانگتے ہیں مانگتے تو خیروسی صحیح ہیں یہ وسیلے ہیں جن کے ہمیں ملتا ہے اب اگر ہم ایک سمپل سی بات یہ ہوتی ہے کہ پیدایش کے دن مانگیں تو وہ زیادہ خوش ہو کے دیتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کے گھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی فودگی ہو گئی ہے یا وہ غمگین ہے اور اگر وہ صاحب استعداد ہے وہ help تب بھی کرے گا لیکن اگر وہ خوش ہے اور اسے تب میں مانگیں تو وہ زیادہ آپ کی مدد کرے گا یقین ہے جب خوشی کا موضوع ہوگا ہم آشورے پہ تو ویسے بھی منع ہے کہ نہیں وہ کرنا چاہیے لیکن جیسے آیام اعظام مجالیس ہوتی ہیں تابوت ہوتے ہیں ان پر منتیں وغیرہ مانتی ہیں وہ دیں گے وہ تب بھی ضرور دیں گے لیکن با خدا یقین کریں اگر آپ ان کی پیدایش والے دن جشن ہیں عید غدیر ہیں عید مباہلہ ہیں ان آیام میں ان سے مانگیں گے تو میں کہتی ہوں آپ کی توقعات سے بڑھ کر وہ آپ کو عطا کریں گے آپ نے کیا خوبصورت واقعہ یاد دلا دیا آپ نے سخیوں کا تذکرہ کیا یہ سخیوں کا گھرانہ ہے دے شک اور یہ لجپال ہیں یہ بڑے سخی ہیں اور یقین نہیں اور یہ کریم ہیں سخی سے بڑھ کر یہ کریم ہے یہ کرم نوازی کی انتہا کر دیتے ہیں تو انہوں نے جب جب کرم نوازی کی انتہا کی ہے وہ بے نسال ہے آپ نے ابھی واقعہ یاد دلایا کہ جب کسی کے ہاں خوشی ہوتی ہے تو اگر جب وہاں بندہ جائے مبارک بات بھی دے اور ان سے کچھ طلب کرے تو یقینا انسان کی دعائیں حاجات پوری ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کا ایک برگزیدہ فرشتہ تھا جس کا نام فطرست تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ مم مثلی کہ میری مثال کون ہے خدا کو اس کا تکبر پسند نہ آیا اور اس کے پر جل گئے بڑا عرصہ وہ کرب میں رہا جہلوے پروں کے ساتھ پڑا رہا ایک دفعہ جب یہی ابی طرح جب کا مہینہ جب شابان کا مہینہ قریب آتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل اتنے ہزار اپنے سپاہیوں کی یا اپنے ساتھ فرشتوں کی فوج لے کر جاؤ زمین پر اور جا کر اس گھر کو سجاؤ اس میں روشنیاں ہو گئی ہیں اس میں مبارک بادیں دو وہاں کے انتظام کرو تو جب جناب جبریل اس لشکر کو لے کر چلتے ہوئے گزرے ہیں اس مقام پر کہ جہاں پر یہ فطرس زمین پر اپنے پروں کے بغیر پڑا ہوا تھا تو فطرس نے کہا جبریل بھئی آج کہاں جانی کی تیاری ہے تو فرمایا کہ آج جا رہا ہوں اس در پر کہ جس در کے بارے میں کہا کہ وما ینتقو ان الحواء انہو وائلہ وحی انجوہ آج جا رہا ہوں اس در پر کہ جس کے بارے میں کہا اگر ان کو خلق نہ کرتا تو میں کائناتی کوئی چیز خلق نہ کرتا آج اس گھرانے میں ایک شہزادے کی ایک چاند کی ایک ستارے کی ایک ایسے سورج کی آمد ہے کہ جو باعث سے کرم ہوگا جو باعث سے رحمت ہوگا جو باعث سے مقفرت ہوگا جو باعث سے بخشش ہوگا جب فطرس نے یہ سنا نا کہ اتنا خوش ہے جبریل تو جبریل کو کہا جبریل بھئی آج مجھ پہ بھی مہربانی کرو کرم کرو اتنا عرصہ ہو گیا کرم میں ہوں مصیبت میں ہوں مبتلا ہوں چاہتا ہوں مجھے بھی دوا مل جائے مجھے بھی شفاہ مل جائے تو جقینا فطرس نے کہا جبریل بھئیہ مجھے بھی اپنے پڑوں پہ سوار کرو جبریل نے اپنے پڑوں پہ اسے سوار کیا اور لے آئے رسول خدا کہ اس آنگھن میں کہ جہاں پہ تشریف آوری ہوئی سید و شہدہ امام علی مقام حمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا کہ پوچھا گیا کہ کس کو ساتھ لے کے آئے اور فرمایا کہ سخیوں کا گھر ہے کریموں کا گھر ہے کرم نوازی کے انتہا ہونے والی ہے چاہتا ہوں کہ اس بیمار کو اس کو شفاہ دے دیں تو کہا گیا کہ جاؤ حسین کے جھولے سے اس کو مس کر دو سبحان اللہ کہا گیا کہ جاؤ جھولے سے اس کو مس کر دو اور فطرس کے جب پڑوں کو مس کیا گیا اور فطرس کو پر مل گئے تو فطرس نے پھر وہی کہا کہ پھر وہی کہا لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس نے کہا کہ تم نے پھر وہی دعوی کیا کہتا ہے ہاں اس وقت جب دعوی کیا تھا تو دلیل نہیں تھی اب دعوی کیا ہے مم مس لی انا عطیق الحسین جیسے کوئی نہیں ہے میں تو حسین کا آزاد کرنا ہوں یقینا یہ وہ سخیوں کا گھرانا ہے یہ وہ کریموں کا گھرانا ہے کہ جہاں پر جب خوشی کا موقع ہو تو ان کو مبارک بات بھی دیں اور ان کو مبارک بات دینے کے ساتھ ان سے کچھ مانگیں بھی پرسکلین بھئی اسی واقعے کو اگر لے کے چلیں تو مولا حسین نے ٹچ نہیں کیا تھا بھی جس ان کے جھولے یہ مقام ہے گھہوارے کا اور وہ گھہوارہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین کا ہے ایک وہ گھہوارہ ہے اور ایک وہ گھہوارہ ہے کہ جو آج تک ہمارے مجالس کی زینت ہوتا ہے وہ شہداد علیہ السر بھاول ہوائز کا گھہوارہ ہے کہ جہاں پر بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں یقیناً میرا یہ یقین ہے اور اعتقاد ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اس کو اولاد نہیں ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے سندھ کے دل کے ساتھ اس گھہوارے کے ساتھ متمسک ہو جائے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس طرح سے مضبوط رشتہ قائم کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھاول ہوائز ہے یہ بہت چہزادہ ہے جس کی ظاہری عمر تو چھے مہینے کی ہیں لیکن اس کے کام جو ہیں وہ کائنات کے بڑے بڑوں سے بھی بڑھ گئے ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ جو آج جو نہمان تشریف فرمائے میں ان کا تعرف نہیں کروا سکا ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں خوبصورت من کے بدخواہ ہیں بہت خوبصورت آواز کے لب و لحجر کے مالک ہیں جناب سید کاشیف رضا زہدی صاحب گاشر بھائی آپ کو بھی آج کی مبالک بات پیس کرتا ہوں معذرت آپ میں اپنی شروع کر بیٹھا اور آپ کو ہم فراموز کر گئے یہ ذکریہ ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج کا موقع دیا اور تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بھی ذکریہ محمد سے استفادہ کرنے کا ایک موقع فرام کیا چاہوں گا کہ آج جس باب الحوائش کے تذکرہ ہو رہا ہے شہزادہ علیہ السلام کا ایک کلام ان کی اشان میں اور ان کی حوالے سے ایک میان فرما دیجئے اتنا شکلائن بھائی آپ کی خدمت میں جس شرگی خدمت میں بلخصوص اہل بیعت کی انتظامیہ گریہ میں جو کہ وسیلہ بننے یا ذریعہ بن رہی ہیں ذکر محمد و عالم حمد کی خدمت میں تمام دیکھنے والا کی مومنین محمدات کی خدمت میں بلخصوص امام زمانہ رہسنہ سکرہ یوم احمد شہداد علیہ السلام کی مبارک بات بیش کرتا ہوں خیلی محمد ایک کلام مولا کے حوالے سے بہت خوب ملکے ابعوازہ بلند صلاح و آلہ اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد نورجب کی دعا علیہ السلام سبحان سبحان نورجب کی دعا علیہ السلام بلخصوص دیکھئے سبحان ابھی بات ہو رہی تھی اسے والے سے شیر دیکھئے اپنے جھولے سے لال دیتا ہے اپنے جھولے سے لال دیتا ہے ماؤں کا سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السلام کیا بہا ہے لائلہ کی بکا علیہ اسغر نورجب کی دعا علیہ اسغر سبحان بلخصوص شیر دیکھئے علیہ اکبر حوصلے میں بڑا علیہ اکبر مقرر مقرر سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورا شیر دیکھئے سبحان سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ اللہ محمد ہے محمد ہے سبحان اللہ محمد ہے 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 Mحمد ہے Mحمد ہے محمد 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 ہے Mحمد 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 ہے